آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یو پی کے نگر نگام اور گجرات چناف کے بیچ بی جے پی کے لیے ایم پی سے آئی ایک بہت بری خبر مدد پردیش کے چترکوٹ ویدان سباہ و چناف میں کانگریس نے بی جے پی امیدوار کو بری طرح سے ہرا دیا ہے کانگریس اس جیت کو چناوی ماحول میں پارٹی کے لیے بڑی سنجیونی مان رہی ہے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ چترکوٹ ویدان سباہ سیٹ کے پرے نام کو باقی چناووں سے جوڑ کر نہیں دیکھا جانا چاہیے مدد پردیش میں کانگریس کارکرتاؤں کو لمبے سمیہ بعد ناچنے گانے اور دھول بجانے کا موقع ملا ہے ایم پی کے چترکوٹ ویدان سباہ اپچناو میں کانگریس نے بی جے پی کو ہرا دیا ہے جس چترکوٹ کو مانا جاتا ہے بھگوان رام کی تپو بھومی جو چترکوٹ یو پی اور ایم پی کی ساجہ وراثت ہے وہاں پھر ہو گیا ہے بی جے پی کا ونواز ایک ہی بات ہے ایک ہی لائن کی بات ہے سمیہ کم ہے کہ ہمیں اپنی بھگوان رام کی تپو بھوم کی سرکشہ کرنی ہے چترکوٹ میں کانگریس ویدھائیک پریم سنگھ کے ندھن کے بعد اپچنا ہوا جہاں کانگریس امیدوار نیلانشو چطر ویدی نے بی جے پی کے شنکر دیال تری پارٹھی کو چودہ ہزار تین سو تیس ووٹوں سے شکست دی ہے اگر وکاس کرنا ہوتا تو پچھلے تیرہ سال میں بھی چیزیں ہوتی چودہ نہیں تیرہ چودہ سال جب سے بھی گورنمنٹ ہے اچانک جب سے پریم بھہیا کا جانا ہوتا ہے پورے مندری منڈل کا چترکوٹ میں بھرمڑ شروع ہو جاتا ہے تیرہ سال کے اتحاس میں جن لوگوں نے کامتا نات کی پرکرمہ نہ لگائی ہو بڑے دیو کے درشن نہ کیوں کہ ابھی نات کے درشن نہ کیوں اور اچانک آگے چترکوٹ چھتر کا وکاس کی بات کرنے لگے ہیں یہاں پہ لوگوں کو جندہ جلا دیا تھا ڈکے تو درہ ان کے پریوار میں جانے کی حمد نہ کی ہو گورنمنٹ کے لوگوں نے پی نے پوری طاقت لگائی تھی چناؤں کو جیتنے کے لیے پیسے دو میں بی جے پی ایک چناؤں جیتنے کی مشین کے روپ میں ابری ہے کہ ہاں چناؤں جیتی ہے پوری طاقت سے جیتی ہے مکہ منتی خود یہاں ہے تین دن رہے پھر کیوں آپ جنتہ کو اپنی طرف نہیں کر پائے چناؤں جیتنے کی مشین بی جے پی کو نہیں کہہ سکتے بی جے پی نے کچھ کام ایسے کیا ہوں گی جنتہ کا وصواص ملا ہوگا اور اسے لئے راج در راج سرکاری بنتی آ رہی ہے چترکوٹ کے معاملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم ایک تو انہیں سہانبھوت کا لاب ملا دوسرا ہم اپنی بات ٹھیک سے نہیں سمجھا پائے چترکوٹ اپچناؤ کی اہمیت سمجھنے کے لیے زرہ ان تصویروں پر گوھر فرمائیے چترکوٹ اپچناؤ میں نو تاریخ کو متدان ہوا اس کے پہلے لگتار تین دنوں تک خود سی ایم شیوراج سنگھ نے یہاں ڈیرہ ڈالا ہوا تھا شیوراج کے سواگت میں باقائدہ کلش یاترہ نکلی شیوراج سنگھ چوہان نے آدیواسی کے گھر میں کھانا کھا اور وکاس کے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن ان میں کوئی دعوی چلا نہیں چترکوٹ کی تھوڑی اور اہمیت سمجھنی ہے تو یہ تصویر بھی دیکھ لیجئے یوپی کے سی ایم یوگی آدیت نات کی یہ تصویریں پندرہ دن پرانی ہے جب وہ چترکوٹ گئے اور منداخنی ندی کی آرتی کی چناؤ کے دوران شیوراج سنگھ بھی چترکوٹ پہنچے تو بھگوان رام کو یاد کرنا نہیں بھولے چترکوٹ کی بھگ گولی کا ستھیتی ایسی ہے کہ اس کا آدھے سے زیادہ حصہ ایمپی کے ستنا زلے میں آتا ہے تو باقی حصہ یوپی کے چترکوٹ دھام کروی زلے میں چترکوٹ کی جیت سے ہوش میں آئی کانگریس اب آگے کی امیدیں لگانے میں جھٹ گئی ہے تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ میز ایک اپچناو جیت کر کانگریس کو کسی بھرم میں نہیں آنا چاہیے بھگوان رام کی تنپستلی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شیوراج کانگریس پارٹی کے چودہ سال کا ونواس سماپت ہونے کے شروعات چترکوٹ سے لیکن 2003 سے لے کر تو 13 تک ادھیکانج بار کانگریس جیتی رہی اور پردیش میں ہم سرکار ڈنکے کی چوٹ پہ بناتے رہے چترکوٹ سے پورے پردیش کا آقلم نہیں ہو سکتا ایمپی کی چترکوٹ ویدھان صبح کانگریس کی پرمپراغت سیٹ ہے یہاں پچھلے ستائیس سالوں میں چھے بار چُنا ہوئے جن میں پانچ بار کانگریس ہی جیتی رہی ہے اس بار شیوراج سنگھ چوہان اپنے وکاس رت سے کانگریس کا ویجے رتھ تھامنے نکلے تھے لیکن رام کی تفو بھومی میں نہیں ختم کر سکے بی جے پی کا بنواس یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے